کہ کیئر جوب میں ٹٹی صاف کر کے میں نے رینج روگر لے لی یہ نہیں طور پر بیمار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا گندہ کام ہے لوگ بہت بیمار ہوتے ہیں ان کا پیچھے بھی مشین لگی ہوتی ہے سامنے کے مجھے کسی نے کمنٹ کر کے کہا کہ کیئر جوب پر ٹٹی صاف کرنی پڑتی ہے کہ نہیں ابراہر بھئی کیا کچھ کسی کا گن صاف کرنا پڑتا ہے کہ نہیں تو میں نے کافی عصے سے ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا اس ٹاپک پر سپیسیفیکلی کہ کیئر جوب کے اندر کرنا کیا پڑتا ہے ٹٹی صاف کرنی پڑتی ہے کہ نہیں تو بھئی میں نے کافی لوگوں سے کوشش کی جو کیئر جوب کر رہے ہیں کہ بتائیں مجھے کوئی انٹرویو دینے کی کوشش کریں میں نے یہ کوشش کی کہ ڈریکٹ ان کو کیمرے میں لے کر ہوں اور آپ لوگوں کو بتا سکوں ان سے ڈریکٹ ان کی زبانی کہ بھئی کیا ہوتا ہے کیا ہے کیئر جوب میں کرنا کیا ہوتا ہے کتنا مشکل کام ہے یہ آسان کام ہے تو بھئی کوئی بھی ویلنگ نہیں ہے بتانے کے لئے کیونکہ پاکستان کی جو منٹیلٹی ہے نا وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے پاکستانیوں کی سپیسیفیکلی کیونکہ پاکستان میں لوگ یہی سمجھتے ہیں گٹر صاف کرنے کے لئے عزت کام ہے لیکن یہاں پہ عزت ویلیو کوئی فرق نہیں ہے بلکہ یہاں پہ جو مکینک ہے ان کی عزت زیادہ ہے جو پاکستان میں مکینک ہوتے ہیں ان کی عزت کام ہوتی ہے تو یہاں پہ عزت بیستی والا سسٹم نہیں ہوتا دوسرا میں نے پوچھا اگزیکٹ لی کہ بھئی کرنا کیا ہوتا ہے ٹٹی صاف کرنی پڑتی بھی ہے کے نہیں تو یہ ویڈیو کے تھوڑا سا بعد میں میں بتاؤں گا پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو عزت بیستی اور ویلیو والا فرق ہے وہ میں پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے کسی کی کوئی ریسپیکٹ ویلیو میں فرق نہیں ہے کوئی بندہ کوئی بھی کام کر رہے مطلب کوئی بھی کام کر رہے چاہے وہ کسی کی وہ صاف کر رہے ٹھیک ہے کوئی گھٹر صاف کرنے والے بندے کی کوئی ویلیو ریسپیکٹ میں فرق نہیں ہے دوسرا بات کام کی کوالیٹی کا یہاں پہ فرق ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں پاکستان میں ہاتھ سے ہی ہم لوگ سارا کچھ کرتے یہاں پہ تو ایسی مشینیں پڑی ہیں ہر چیز مشین سے کرنے ہاتھ لگتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میں پیزا شاپ میں جواب کرتا رہا ہوں تو وہاں پہ نیچے سے فرش بھی دونا پڑتا تھا اور وہاں پہ تو ڈش واشرز ہوتے تھے ان کے اندر برتن آٹومیٹک دل جاتے برتن اندر رکھے دل گئے ہاتھوں پہ دستانے پہنے مطلب ضرورت ہی نہیں پڑی اور نیچے وہ ویکیوم کلینر ہوتا ہے اس سے یوں کر کے صفائی کر دی مطلب ہاتھ لگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پتہ نہیں کوئی بندہ فرش دو رہا ہے صفائی کر رہا ہے پانڈے دو رہا ہے وہ پتہ نہیں کس طرح کا کوئی بڑا مشکل سا کام سمجھتے ہیں لوگ لیکن یہاں پہ آکے وہ کام مشکل نہیں آسان لگتا ہے اس کی میں آپ کو ایک اور اگزیمبل دیتا ہوں اب ایک بندہ فیکٹری میں جواب کر رہا ہے بارہ گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا ہے کھڑا ہونا دو گھنٹے آپ کھڑے ہونا تین گھنٹے ٹیچر سزا دیتی تھی سکول میں لگ پتا جاتا تھا تو بھئی آپ ایک بندہ بارہ گھنٹے فیکٹری کے اندر کھڑا اور ڈبے اٹھا رہا ہے میں ان انگلیوں سے ڈبے اٹھاتا تھا جو پروٹین والے بڑے ڈبے ہوتے ہیں جن میں پروٹین شیک بنتا ہے ان کو ڈبے یوں یوں اٹھا کے مشین کی طرح کی تیزی ٹویل وارز کے لیے مجھے کام کرنا پڑتا تھا تو میں شدید ترین تھک جاتا تھا میرا بھی تو پھر پیٹ نکل آیا ابھی جاب شاپ سیٹ ہو گیا ہے پہلے میرے مسلز کے اندر سے جناب سارا کچھ ختم ہو گیا تھا مسلز نکل آئے تھے پیٹ شیڈ بلکل اندر ہو گیا ایسے میری جو ہیں نا کٹس بان گئے تھے باڈی کے اتنا ہارڈ کام میں نے کیا لیکن اس کے ساتھ پیرلل میں اگر جو لوگ کیر کر رہے تھے ان کا بلکل بھی بلکل بھی ہارڈ کام نہیں تھا ان کا یہ کام تھا کیر والے بندے کو ساتھ لے کے جانا ہے پارک گمانے پھر آنے کے لیے اس کو وہ نہا رہا ہے کوئی بندہ نہا رہا ہے تو اس کو نہاتے ہوئے صرف آپ نے واش کرنا ہے کہ وہ بندہ اس کو کچھ ہو نہ جائے وہ گر نہ جائے کیونکہ وہ اپنی کیر خود نہیں کرتا کام زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کیر جن کی کرنی ہوتی ہیں اس میں میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام خود کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ بھئی میں ہی ان کے سارے کام کر رہا ہوں وہ اپنے کام خود کرتے ہیں ہم نے ان کو اسسسٹ کرنا ہوتا ہے جو کیر ورکرز ہیں اس میں بڑی ٹائپس ہیں اس سے مجھے بتایا ہے کہ کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ صرف کوئی ایک بندہ ہے اس کے ویلچئر پہ وہ بندہ کہتا ہے اور مجھے لے کے جائیں پارک جانا ہے آج میں نے کافی پینے کے لی جانا ہے اس کے ساتھ جانا ہے اس سے زیادہ کام ہی نہیں ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں ہاں لیکن جو ٹٹی صاف کرنی پڑتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو بہت زیادہ ایسے پیشنٹس ہیں جو بلکل ہی لاغر ہو چکے ہیں جو ہل جل نہیں سکتے بلکل ہی وہ اپنا کچھ بھی نہیں کر سکتے بے ہوش پڑے میں ہیں یا کومے میں چلے گئے ہیں تو ان کی کرنی پڑتی ہے اب وہ کس طرح کرنی پڑتی ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں ایک تو شعب والی نالی لگی ہوتی ہے اس کے اندر سے پانی نیچے آتا ہے وہ نیچے ایک تھیلہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ پانی آٹومیٹک جو بھی آپ کا یورن ہوتا ہے اس کے اندر بھار جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں نیچے ایک جنگ پڑا ہوتا ہے آپ نے گلاوس پہنے ہوتے ہیں ماسک پہنا تھا you can't smell anything آپ نے صرف اس کو یوں کارے ٹوٹی کھول نہیں ہے اس میں خالی کار کے یوں ڈول دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو میڈیکل کے جو پرسونل ہے جو نرسنگ کا کام کرتے ہیں پاکستان میں ان کو اس چیز کا پتا ہوگا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جو باہر کی اوام ہے جو جیسے کہنے ذینی طور پر بیمار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا گندہ کام ہے ٹھیک ہے وہ ان کے لئے واقعی میں یہ گندہ کام ہے اور ان کو آنا بھی نہیں چاہیے ان کا یہ کام کرنا بھی نہیں چاہیے اور اسی طرح جو دوسرا صفائی والا کام ہے گورے دھوتے تو این ہی ہے جیسے تو ٹھیک ہے گورے دھوتے تو این ہی ہے میں نے پہلے بھی اس پر ویڈیو بنائی تھی تو گوروں کا صرف آپ نے ٹیشو ساف کرنا تو ٹیشو سے کیسے ساف کرنا ہوتا ہے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو لوگ بہت بیمار ہوتا ہے ان کا پیچھے بھی مشین لگی ہوتی ہے اور سم ٹائمز یہاں پہ وہ ایک مشین لگی تو اس کے اندر بڑھتا جاتا ہے اس کو نکال کے بس پھینک دینا ہوتا ہے کوئی سمیل سمیل کچھ بھی نہیں آتا سم ٹائمز سمیل آ بھی سکتی ہے لیکن کوئی بات نہیں یار بارہ گھنٹے جو فیکٹری کے اندر ڈبے اٹھانے سے میں کہتا ہوں دن میں کتنی دفعہ ایک بندہ ٹٹی کر لے گا دو دفعہ کر لے گا تین دفعہ ایک دفعہ ہی کرتا ہے اگر وہ اٹھا کے آپ نے ایک دفعہ کر پھینک بھی دیا تو کوئی کیا ہو گیا گادت ہو جاتی ہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ ایک سوچ کی بات ہے یہ پاکستان کی جو سوچ یہ اسی وجہ سے تو ہم لوگ ترقی نہیں کرتے تو یہ میں اس پر یار ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا کہ کوئی بندہ سامنے بھی نہیں آنا چاہتا مجھے کہتا برار میں منو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو عوام پیچھے پاکستان میں دیکھ رہی ہے وہ کہے گی ہوئے ہوئے چھٹی ساف کرتے تو وہ جناب یہ جو ہے یہ بڑا گندہ کونسپٹ ہے یہاں پہ یہ سین بلکل بھی نہیں ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب کرتے بھی نہیں ہے کسی کسی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ٹیشو سے ساف کر کر کے بس پرے پھینک دیتے ہیں اور گلاب شلس پہنے ہوتے ہیں اتار کے اسے ٹائم پھینکتے ہیں اور میڈیکل جو پرسونلز ہیں وہ پاکستان میں بھی کرتے ہیں پاکستان میں جو ہسپٹلز ہیں اس کے اندر بھی کرتے ہیں جن کے ماں باپ دادیاں بیمار ہوتے ہیں وہ لوگ خود کرتے ہیں بچارے لیکن وہ بڑے انہائیجینک ویہ میں کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ پاکستان میں دھوتے ہیں ایک بات یہ ہے دوسرا پھر یہ ہے کہ پاکستان میں جو وہ ایکوئرمنٹ اویلیبل نہیں ہے گلوز ہار ٹائم نہیں ایویلیبل یہاں پہ ہار ٹائم گلوز بھی ایویلیبل ہیں مطلب یہاں پہ کس چیز کی کمی نہیں ہے اگر کسی نے دلوانا نہلانا تو اس کے لئے مشینیں ڈیفرنٹ بنی ہوئی ہیں زیادہ کام مشینوں سے ہی کرتے ہیں آپ نے صرف تھوڑا سا اسسٹ کرانا ہوتا ہے اگر آپ کو تھوڑا بہت کرنا پڑ بھی جاتا ہے تو یار پھر اتنا تو کرنا پڑتا ہے تو میرے خیال سے یوکے کے اندر کوئی بھی کام آسان نہیں ہے فیکٹری جواب یا پیزا شاپ میں آٹھ گھنٹے جو لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں کیر جواب اس سے ہزار گناہ ہزار گناہ بہتر ہے لیکن جو لوگ پاکستان میں ہیں وہ یہ چیز سمجھ نہیں سکتے یہاں پہ آنے کے بعد ہی سمجھیں گے ایون مجھے ایک لڑکے نے کل کمنٹ میں پوچھا کہ جی میں سرونٹس جو ہیں یوکے کے اندر سرونٹس کا بھی کوئی ویزا ہوتا ہے تو بھئی یہاں پہ سرونٹس کا کونسیپٹ ہی نہیں ہے یہاں پہ وزیراعظم اپنا کام خود کرتا ہے میں یہاں پہ حران ہو گیا تھا پاکستان میں میں سمجھا کہ جس کی پیزا شاپ ہے وہ اندر بیٹھا ہوگا کرسی پہ چیر پہ رام سکو سے پیسے گن رہا ہوگا پاکستان میں نہیں ہوتا ہوتل کا مالک ہے وہ صرف پیسے لیتا ہے لیکن یہاں پہ وہ سین نہیں ہے ہوتل کا مالک بھی وہی کام کرے گا پتہ نہیں یہ کلچر کا بڑا ڈیفرنس ہے یہاں پہ میں بھی ایسا ہو گیا ہوں اور پاکستان سے جو بندہ بھی آتا ہے یہاں پہ آگے وہ ویسا کا ویسا ہی ہو جاتا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میری ورث کیا ہے ایک گھنٹہ میں جو اپنا زائع کر رہا ہوں بیٹھ کے صرف نوٹ گن رہا ہوں وہ میں زائع کر رہا ہوں بجائے اس کے کہ میں ایک گھنٹہ بیٹھ کے صرف پیسے گن ہوں اس سے بہترہ میں کام کروں تو یہاں پہ ہر بندہ کام کرتا ہے یہاں پہ جو آنر ہے بھئی پیزا شاپ کا وہ زیادہ کام کرے گا اسی طرح جو بھی مطلب کسی بھی شاپ کا آنر ہے کوئی بھی بندہ ہے وہ اپنے اپنے کام خود کرتے ہیں میں نے اپنی لے لیا رینج روور مزاق کر رہا ہوں کسی کی رینج روور کے سامنے کھڑا ہو کے ویڈیو بنائی میں نے کہا یار شاید لوگ سمجھیں کہ رینج روور ابرار صاحب نے لے لیا تو میں اس طرح کر کے میں ابھی تھم نیل بھی اس کا بناتا ہوں کہ کیر جاب میں ٹٹی صاف کر کے میں نے رینج روور لے لی تو ابھی بات یہ ہے کہ جو ٹٹی بھی صاف کرتا ہے اس کی بھی سال بھی وہی ہے جو بندہ کوئی اور کام کرتا ہے لیکن جو زیادہ کام کرتے ہیں میکینک اور اس طرح کے مطلب ان کی سال بھی زیادہ ہوتی ہے اس پر میں بہت سری ویڈیوز بنا چکا ہوں سینکیو ایوریون فر واشنگ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں خدا حافظ